پنجاب کی بٹھنڈا لوگ صبح سیٹ کا تاپمان ایک تم سے بڑھ گیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی اکالی دل کی امیدور ہرسی مرتک اور بادل کے پکش میں جنصبح کر چکے ہیں پرینکا گاندی کانگریس کے امیدور امریندر سنگھ راجہ وڈنگ کے لیے تال ٹھوک کر جا چکی ہیں اربیند کیجریوال عام آدمی پارٹی کی امیدور پروفیسر بلجندر کور کے پرچار کے لیے پہنچ گئے ہیں انتیم دو دن نفجوت سنگھ سیدو بٹھنڈا میں راجہ وڈنگ کے لیے پرچار کریں گے فلم سٹار سنی دیول اپنا پرچار چھوڑ کر بٹھنڈا میں ہرسی مرتک اور بادل کے لیے روڈ شو کرنے آ رہے ہیں اس سے تیخہ مقاولہ لگتا نہیں کہ اتربارت میں کہیں اور ہوا ہوگا بٹھنڈا میں بادل پروار کی پرتشتہ دعا پر لگی ہے کینریہ منتری ہرسی مرتک اور بادل جیت کی ہیٹ ٹرک بنانے کے لیے میدان میں ہیں دو جار چودہ میں ہرسی مرت بادل نے اپنے جیٹ منپریت سنگھ بادل کو بہت کام انتر سے ہرائے تھا اس پر منپریت بادل نے سیدھا میدان میں اترنے سے گریج کیا ہے لیکن لگتا ہے کہ بٹھنڈے میں مقاولہ بادل بنام بادل ہی ہو رہا ہے منپریت بادل کا پورا پروار راجہ وڈنگ کی جیت کے لیے لگا ہوا ہے دو جار سترہ کا ویدان سبح چنان منپریت بادل نے بٹھنڈا شہری سیدھ سے جیتا تھا اس سمیں منپریت بادل کیپٹن کیابنٹ میں ویت منتری ہیں منپریت بادل کے علاوہ ان کی پتنی وینو بادل اور پتر ارجن بادل بھی راجہ وڈنگ کے لیے پرچار کر رہے ہیں وینو بادل کے بھائی جے جیت سنگھ جوہل بھی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں منپریت بادل کے لیے بٹھنڈا کا علاقہ اچھی طرح سے جانا پہچانا ہے اکالی دل کا کام کرنے کا طریقہ بھی منپریت بادل خوب پہچانتے ہیں سخفر بادل کے راجنیتی میں آنے سے پہلے اکالی دل کی کمان منپریت بادل کے ہاتھ میں ہی تھی ایک بار اکالی دل کے پرمک پرکاس سنگھ بادل نے گدڑوا میں منپریت بادل کو اپنا راجنیتی اک اترہ دکاری بھی گوشت کر دیا تھا منپریت بادل اکالی سرکار میں بھی ویت منتری تھی لیکن بعد میں حالات ایسی بنی کی ان کو اکالی دل چھوڑ کر کانگرش میں شامل ہونا پڑا آج منپریت بادل کے پاس راجہ وڈنگ کے بہانے اپنی دوجہ چودہ کی ہار کا بدلہ لینا کا موقع ہے منپریت بادل کی پتنی وینو بادل راجہ وڈنگ کی پتنی امرتہ وڈنگ کے ساتھ تال مل کر پرچار کر رہی ہیں منپریت بادل ان کے پتر ارجن بادل اور سالہ جیجیت سنگ جوہل الگ جن سمپارک اور پرچار میں لگے ہیں اکالی دل کی امیدوار ہر سیمرتکور بادل نے بٹھنڈا سے دو چناف جیتے ہیں دوجہ نو میں ہر سیمرت بادل نے کیپٹن امرندر سنگ کے پتر رنندر سنگ کو ایک لاکھ سے زیادہ ووٹو سے ہرائے تھا لیکن اس بار حالات جرہ ہٹ کر ہیں پچھلے دو چناف کے سمیں پنجاب کی سطح پر اکالی دل کا قبضہ تھا اس سمیں راجہ میں کیپٹن سرکار سطح میں ہیں جائر ہے کہ اس سمیں سرکاری مشندی بادلوں کے خلاف کام کر رہی ہے سخویر بادل نے کیپٹن پر خاکھی کے دم پر چناف جیتنے کے اروپ بھی لگائے ہیں بیعتبی کے مددے پر بھی ہر سیمرت بادل کو گاؤں میں ویرود جہلنا پڑ رہا ہے ہر سیمرت بادل ویرود کرنے والے پنتھک سنگٹنوں کو بھی کانگریس کی بی ٹیم بتا رہی ہیں کانگریس کے علاوہ عام آدمی پارٹی اور پنجاب اکتہ پارٹی کے حملے بھی ہر سیمرت پادل کو سینے پڑ رہے ہیں راجہ وڈنگ بادلوں کے خلاف ہر ایک ہتھکنڈا اپنا رہے ہیں عمرتہ وڈنگ پچھلے دس سال میں بادلوں کے خلاف ہر ایک ہتھکنڈا اپنا رہے ہیں بیعتبی اور گولیک آنڈ کا مددہ بھی جور سور سے اٹھایا جا رہا ہے راجہ وڈنگ نے اس سمیں حد ہی کر دی جب ہندو اور سکھ سمدائے میں سپورٹ لینے کے لیے کھائی پیدا کرنے کی کوشش کی راجہ وڈنگ کی اس کوشش کی ہر طرف سے نندہ بھی ہوئی راجہ وڈنگ کہتے ہیں کہ اس نے بادلوں کے گدڑوا کے قلعے کو فتح کیا ہے راجہ وڈنگ بادل پروار کو بٹھنڈا سے بھی بے دخل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں بٹھنڈا میں بادل پروار کی پرتشتہ داب پر ہے ہر سمدت بادل کے سامنے میدان میں ڈٹے راجہ وڈنگ پروفیسر بلجندرکور اور سخفال قیرہ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے یہی کارن ہے کہ بادل پروار دباب میں دکھائی دے رہا ہے پرکاس سنگھ بادل اور وکرم جیت سنگھ میں جیتیا بٹھنڈا میں بندگر رہ گئے ہیں پردھان منطری نرندر مدی کا دورہ کروا کر بٹھنڈا کی لڑائی کو راشتیہ مدو پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے سنی دیول سے روڈ شو کروانا بھی راشتواد کو ہوا دینے کی کوشش ہی مانا جائے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا راشتواد اور موڈی لہر کے سارے ہر سمدت بادل تیسری پر بٹھنڈا کی بیترنی پار کر پائیں گی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد